دیش کی کچھ حصوں میں اندنو سکرپ ٹائفاس کا خوف بنا ہوا ہے ہیماجل پردیش میں اب تک سکرپ ٹائفاس کے ایک ہزار کے قریب ماملے سامنے آ چکے ہیں اور کئی لوگوں کی اس بیماری سے جان جا چکی ہے وہیں بات اترا کھنٹ کی کریں تو راج میں ڈینگو کے کہر کے بعد اب ٹائفاس کا خطرہ پڑ رہا ہے دون میڈیکل کالج اسپتال میں ڈینگو کے ساتھ ساتھ چکن گنیا اور سکرپ ٹائفاس کے بھی مریض بھرتی ہو رہے ہیں ایسے میں مریضوں کی اب ڈینگو کے ساتھ ہی سکرپ ٹائفاس، چکن گنیا اور ملیریا کی جانچ بھی کرائی جائے گی اسپتال میں بھرتی ہونے والے مریض اندنو سبھی ویکٹر جنی تروک کے لکشن ملنے پر یہاں فیضہ لیا گیا ہے آپ کو دعا دے کہ دون میڈیکل اسپتال میں سکرپ ٹائفاس کا فیلال ایک مریض بھرتی ہے جو رائے والا کا رہنے والا ہے وہیں ساتھ مریض چکن گنیا کے ملے ہیں سبھی مریضوں کی حالت سامانے ہیں ایسے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر سکرپ ٹائفاس کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے زیادہ سجک اور سافدھان رہنے کی ضرورت ہے اس کا علاج کیا ہے ان سبھی ضروری سوالوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دی کہ سکرپ ٹائفاس کونسی بیماری ہے سکرپ ٹائفاس اورینٹیا تجسو تجسو گاموشی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ایک سنکرامک روگ ہے یہ انفیکٹڈ پیسو یعنی چگرز کے کاٹنے سے اس کے شریر سے منوش کے شریر میں پھیلتا ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں زیادہ تر گھاس جھاڑیوں چوہوں کھرگوشوں اور گلہریوں جیسے جانوروں کے شریر پر ہوتے ہیں اسے برش ٹائفاس بھی کہا جاتا ہے ویسے تو پورے سال ہی سکرپ ٹائفاس بیماری ہونے کا رسک رہتا ہے لیکن بادش کے موسم میں ان کے کاٹنے کا رسک بھی بیڑ جاتا ہے ایسے میں سوال آتا ہے کہ کیڑے کے کاٹنے کے لاؤں اور کن کارنوں سے سکرپ ٹائفاس ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک سنکرامک بیماری ہے اس لئے جب کوئی ہلدی بیکٹی بیکٹیریہ سے انفیکٹڈ بیکٹی کے سمپرک میں آتا ہے تو اسے بھی سکرپ ٹائفاس ہو سکتا ہے کیڑے کے کاٹنے کے لاؤں اے بیکٹیریا کیڑے کے مل کے کانٹیکٹ میں آنے سے بھی انسان کے شریر میں پھیل سکتے ہیں ساتھ ہی جہاں پر جون یا کیٹ نے کاٹا ہے اس جگہ کو کھرشنے یا خجلی کرنے پر بھی سکن کے سمپرک میں آئے بیکٹیریا آپ کے خون تک پہنچ سکتے ہیں بینا ٹیسٹ کیا ہوا خون چڑھانے یا پھر انفیکٹیٹ سوئی کا استعمال کرنے سے بھی یہ بیکٹیریا شریر کے اندر پہنچ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سکرپ ٹائفز کے کیا لکشن ہوتے ہیں بیکٹی کو بخار آنے کے ساتھ تھنڈ لگتی ہے اس کے ساتھ ہی سردرد اور بدن درد کے ساتھ ماں سپیشوں میں بھی تیزی سے درد ہوتا ہے ادھک سنکرمن ہونے پر ہاتھ پیروں اور گردن کے ساتھ کولے کے نیچے گلٹیاں ہونے لگتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے سنکرمن کے بعد سوچنے سمجھنے کے کشمتہ میں تیز سے بدلاغ ہوتا ہے اگر بیماری کا جل سے جل علاج نہیں کیا جاتا ہے تو یہ شریر کے کئی انگوں میں پھیل سکتا ہے اس کی وجہ سے جان تک جانے کا خطرہ رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سکرپ ٹائفوس کیول بھارت میں ہے بھارت کے علاوہز کا رسک چین جاپان اور انڈونیشیا میں بھی ہے آپ کو بیان دے کہ یہ کوئی آج کے زمانے کی نئی بیماری نہیں ہے پہلے اور دوسرے وشود کے سمیں بڑی سنکھا میں سینک اس کی چپیٹ میں آئے تھے مہان امریکی جنرل ڈگلس میکھارتر کی جیونی لے خک پہلے وشود کے سمیں نیو گینی میں پھیلی اس وشتر اور انجان بیماری کے مارے میں لکھتے ہیں جو بڑی سنکھا میں امریکی سینکوں کو نگلے جا رہی تھی سیپاہیوں کو تیز بکار آتا اور کئی ہفتے تک نہیں اترتا بکار کی ہر دوہ بے ایسا رہتی اور ایک مہینے کے بھیتر روگی کی موت ہو جاتی ایک سمیں تو ایسے حالات ہو گئے کہ بیماری سے مرنے والوں کی سنکھا ید کے میدان میں مرنے والوں سے کہیں زیادہ ہو گئی بیور ریپورٹ سنواتھرے سکس فائیو